فیئر فائلز فیئر فائلز فیئر فائلز فیئر فائلز 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 موسیقی 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 کہاں چلا گئے لڑکاں رکھی بیٹھا رکھی 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 بیٹھا رکھی کہاں ہے یہ چاچا جی رکھی رکھی میڈم جی چلا کیوں رہی ہے داؤ آپ رکھی بیٹھا رات کو ہم لوگ ساتھ سوئے تھے پھر اچھانک میری نیند کھولی تو تو وہ گایب تھا پورے کی پورے ہوتیل میں ڈھونڈ لیا وہ کہیں نہیں مل رہا ہے مطلب یہ کون بچھا کا ہے کیا مطلب دیکھیں میرے کہنے کا مطلب بلکی دیکھیں بچھا ہے بچھا ہے یہاں واقعی چھپ گیا ہوگا اب بچھے تو بچھے ہی ہوتے ہیں بکرمت کیجئے آپ مزاب کرے ہیں رات کے دو بجے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ سال کا بچھا بھی باہر کھیلیں گیا ہوگا سرچ کیا ہے میسے ٹھٹری کہاں ہے میرا بیٹا پتا ہیے مجھے گائے سب ٹھیک ہے کوئی مصیبت ہمارا بیٹا رات کو اچھانک گائب ہو گیا وہ تو اچھا ہوا کہ میری بائیف کی نیند کھول گئی یہ تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ایک اور بچھے کا مطلب کیا ہے کیا ہو رہے ہیں ہاں پر گئے میرا بیٹا باتاتاتا ہوں میرا بہت دراصل بات یہ ہے کہ کچھ دین پہلے ایک بچھے یہاں سے گھائے بہت گیا تھا اور ایک آدمی بھی اُس آدمی نے اس بچھے کو ڈھونے میں کافی مدد کی لیکن کچھ دین کے بعد وہ آدمی بھی گھائے بہت گیا مسٹر چاٹر جی آپ کے باہت سنکے کوئی فوٹوس ہوں گی آپ تو چیک ان کے وقت فوٹوس ڈیس کچھ تو لیتے ہیں نا یہ یہ رجیشٹی پلیز پلیز دکھائیے میڈم آپ ان کو جانتی ہے یہ میرے مانگی تو ہے یہاں پر کم آئے تھے بس دو دنگ پہلے ہی آئے تھے آدھی رات کو اور وہ اور کیا اور میڈم کافی تبرائی ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دور سے کافی بھاگ کے آئے ہو جیسے اپنے کمرے میں جانے لگے تو یہ بچہ گایا بھو گیا بچہ گایا بھوتے ہی یہ خود کافی چونک گئے تھے اور انہوں نے بچوں کو ڈونڈنے میں کافی مدد کی تھی لیکن بعد میں اچانک وہ خود ہی گائب ہو گئے مطلب رکھی اور ویوے کے گائب ہونے کے پیچھے ضرور کوئی کنیکشن ہے شاید ویوے کو اس ڈائن کے چونگل سے بچ کر یہاں بھاگیں لیکن پھر واپس گائب کیسے ہو سکتے کہیں ڈائن نے انہیں پھر سے پکڑ تو نہیں لیا اور وہ بچہ وہ بچہ کو انتا بتا نہیں شاید اسی لیے دادے نے مجھے یہاں بہجائے دیکھیں آپ خود کو اکیلا بلکل مت سمجھیں آپ کے بچے کو دونے میں میں آپ کی مدد کروں گی مجھے شکریہ مت کیجئے بس وعدہ کیجئے کہ آپ خود کو کمزور نہیں کریں گی کیونکہ کسی بھی ستھی کو کنٹرول کرنے کے لیے خود پر کنٹرول ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پلیس سنبھالی ان کو رہی بی رہی بی یاو چلے 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 چل رکی 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 بیٹا آجاو پلیز بیٹا ممہ پریشان ہو گئی ہے بیٹا پلیز آجاو رکی 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 اگر آپ کی آواز سون کر آ جاتا تو اب تک کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور کرتا ہم چلیے یہاں سے کیا کروں میں سیدھی بیٹا ہے وہ میرا ماں ہوں اس کی میں ماں کسی اپنے کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے سمجھ سکتی ہوں میرے پتی کو دھونٹے دھونٹے میں نہ جانے کہاں کہاں خیر چھوڑیے میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر قسمت نے ہماری زندگی کو ایک ڈور سے جوڑا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے آپ سنبھالیے خود کو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ریکی کو بچاؤں گی آپ کے پاس لے کر آؤں گی آپ کے پاس ہوگا بہت جلد شاید میرے فمک تک پہنچنے کا راستہ بھی اسی میں ہے چلیے یہاں سے چلیے یہاں چلیے یہاں چلیے 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 نا چلیے مزید موسیقی 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 پھر ابھی یہ یہاں بنجی بنجی آپ روی رہی ہیں بنجی ہاں ہاں ہلو سدھی بیٹا ہاں کیسی ہو تو میں بلکل ٹھیک ہوں ویویک کا پتہ چل گیا ہے آپ بلکل ٹینشن مطلوب اری ڈائن اٹھا لے گئی ہے ویویک کو اتنا آسان تھوڑی ہی ہوگا پتہ کرنا مجھے پتہ ہے تو جھوٹ بول رہی ہے بیٹا لیکن تُو ہے کہاں وہ کیا رہا ہے کچھ تو پتہ ماں آپ سب جانتی ہیں نا مجھ پر بھروسہ رکھئے میں بہت جلد ہوں گے اور بیویک کو اپنے ساتھ ہوں گے رکھ دیو تو تُو ہی ہے وہ جسے نیتی نے چُنا ہے چُنا ہے ہمارے ناش کرنے کے لیے ناش تو وہ کر ہی رہے گا تمہارا مجھے 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 موسیقی 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 سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے روی، اٹھاو پہلے شانت ہو جائے میٹم جیب، میں چٹر جیب، ہوتٹل کا مالک یہ لیجی، پانے پیجی دیکھیں میڈم، آپ میری بات مانیے، یہاں سے چلی جائیے دیکھیں جو ہو گیا تو ہو گیا یہاں رہ کر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے مسٹر چاپل جی، کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ بڑے آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ یہاں سے چلے جائیں ایسے کیسے چلے جائیں؟ میں اپنے بیوے کو دھونڈنے بھینا یہاں سے چلے جاؤں پھر وڈباوٹ ڈیم؟ انہوں نے اپنے بچے کو یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں اگر کسی کو جانا چاہیے تو آپ کو جانا چاہیے کیونکہ میں اپنے سوالوں کی جواب دھونڈے بھینا کہیں نہیں جانے والی ارے، اب دوبارہ کدھر جا رہے ہو؟ اسی جگہ جہاں پر اس آتما نے مجھے دفنانے کی کوشش کی تھی اگر یہی میری پریقشا ہے تو یہی سے ہی اور ویسے بھی پہلے پارچ پڑھا ہوں میں پار کری چکی اور مجھے پورا وشواس ہے اگر میرے ایشور نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو پھر میرے منزیر کی اتنے قریے پلا کر وہ مجھے پیسہ ہانا نہیں چھوڑیں گے میرا ناش کرنا چاہتی تھی نا تُو؟ دیکھ میں زندہ ہوں اور اب بھی تجھ سے وہی سوال پوچھنے آئی ہوں پتہ میرے بیویک کہاں ہے اور ربی اور دشا کا بیٹا کہاں ہے کیوں سب کی زندگیاں برباد کر رہی ہے جواب دے کیا کہا تھا تُو نے کی میرے سوالوں کا جواب بہت ہے دیکھ تیرے سامنے کھڑی مجھے مار نہیں سکتی تُو؟ کیوں کہ تُو ایک بری آتما ہے اور میرا دل سچا ہے ہمت ہے تُو؟ مرتبہ دیو اتنے گوھرے میں میں ہوتیل کا راستہ کچھ دونگی سنو اگر آپ راستہ کھو گئے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ سکتی ہو مجھے بہت ہلپ نو جائے گی کوئی بات نہیں میں آپ کو چھوڑ دیتی شکار پر نکلتی ہیں اسی لئے راتوں کو وہ یہاں اکیلے نہیں گھوما کرتے اور ہاں اگر رات کو کوئی تمہیں اکیلا دیکھ کر پکارے تو غلطی سے بھی پیچھے مر کر مت دے اور رکنا تو بلکل بھی مر اس سے پہلے کہ مجھ پر بار کریں مجھے اپنی چھونے کی طاقت سے اسے کمزور کر دینا ہوگا شانت ہو جاؤ گیٹے شانت اب تم بلکل ٹھیک ہو یہ میرا گھر ہے یہاں تم بلکل سرکشت ہو میں یہاں کیسے کیسے یہ تو پتہ نہیں پر تم بلکل ہماری درواجے کے سامنے آئی تھی تم بے ہوز تھی میں تم اندر لے کر آیا یہ لو تھوک پاپیو گرم اچھا لگے گا دیکھو میں یہاں کے پاس کے مندر میں پوجا رہی ہوں میں مندر کھولنے نکالی رہا تھا کہ آپ دکھائی پڑی لیکن آپ یہاں تک پہنچے کیسے کچھ یاد ہے وہ عورت لیکن اگر وہ عورت باقی آتما تھی اور وہ جانتی تھی کہ میں ریکی کو دھوننے نکالی ہوں تو اس نے مجھے تب ہی کیوں نہیں مار دیا مجھے یہاں تا پوجنے ہی کیوں دیا شاید آپ کو بھی وقت لگے گا اس سدمے سے نکلنے کے لیے نجانے نجانے یہاں ہو کہ رہا ہے مطلب یہاں کچھ اور بھی ہو رہا ہے ہاں دو دن پہلے ایک چھوٹا بچے تنوازے پر پڑا ملا تھا اب تک بخار نے تڑپ رہا ہے جب بھی اٹھتا ہے اتنا ڈرہ ہوا ہوتا ہے کہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتا بابا کیا وہ بچہ ساتھ اٹھ سال کا ہے ہاں کیا ملائیں گے مجھے اس سے ہاں کیوں نہیں آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ کوئی نہیں جانتا کہ یہ رڑ کا کون ہے بابا میں جانتے ہو یہ کون ہے یہ رکھی ہے اس کے ماں باب اسے دھون دھون کر پریشان ہو گئے ہم ہم ہوتل ایل فیڈ ہاؤس میں روکے ہوئے ہیں ہم ہوتل ایل فیڈ ہاؤس میں روکے ہوئے ہیں ایل فیڈ ہاؤس آؤں پر وہ تو بہت سال ہوئے بند ہو گیا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں بیٹا مجھے یاد ہے بیٹے بہت سالوں سے میں نے مہاں کسیوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا ہے میرے بابا کہا کرتے تھے کہ ہوتل کا مالک پاگل تھا اس لئے لوگ اس سے کبھی بات نہیں کیا کرتے تھے جادہ میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے میں سنواتا کہ وہ اپنا ہوتل چلانے کے لئے لوگوں کو پکڑ کر لاکھا جبنستی اپنے ہوتل میں ٹھہراتا تھا اور وہیں انہیں مار کر ہوتل میں دفنا دیا کرتا تھا ایک دن یہ بات اس کی بیوی کو پتا لگ گئی اس نے اس کو بھی مار دیا تاکہ یہ راج اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائے جب گاؤں والوں کو پتا چلا تو انہوں نے اس کو مار ڈالا اور ہوتل کو جلا دیا اور اس کے سنیر کو ان پاہاڑیوں میں پھیک دیا کہتے ہیں کہ اس کے آدم آدھ بھی پاہاڑوں کے بیچ میں بھٹکتی فٹی ہے وہ سیلانیوں کو اس ہوتل پر دے جاتا ہے اور پھر انہیں مار کر انہیں کھا جاتا ہے اور آدھ بھی ان پاہاڑی میں اکثر ہمیں ان لوگوں کی چیکھیں سنائی دیتی ہیں مطلب وہ آدمہ مجھے جان بوچ کر یہاں پہچانا چاہتی تھی تاکہ مجھے سچ کا پتہ چلے پر وہ آدمہ کہیں وہ ہوتل کے مالک کی بیوی کی آدمہ تو نہیں تھی بابا نیکی کا دھیان لکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے تو اسے بچا لیا لیکن اب مجھے اس کے ماباپ کو بچانا ہے کیونکہ وہ اب تک ہوتل ایل فریڈہ اس میں ہی ہے لیکن کیسے بیٹا تم کسی کو اس جگہ سے کیسے بچا سکتی ہو جو ہے ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیا ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے اس کی چندہ کرنا میرا کام نہیں ہے اور میرے سفر نے مجھے سکھایا کہ مجھے بس آگے بڑھتے رہنا ہے اور اس نننی سی جان کو اس کے ماباپ تک پہنچانے کے لئے مجھے اپنے در کا سامنا کرنا ہی ہوگا اور اپنے ہونے والے پتی تک پہنچنے کا راستہ بھی اسی میں چھپا ہے دیکھا تم پہلی انسان نہیں ہو جس نے پاڑوں کی چیخوں سے لڑنے کے کوشش کی ہے لیکن میں پراتنے ضرور کروں گا کہ تم آخر ہو میرے بھا 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 شکریہ بھا بھا رابی یہ کیا ہوگیا رابی اس کامرے کو کیا ہوگیا مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے یہاں کو چھوڑے رابی مجھے 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 موسیقی 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 یہ آپ کو کامیلا یہ حوٹل کے یہ حالت تیازی ہو گئی ہو گیا یہاں پہ دیکھیں اب یہ سب بتانے کا پکتے ہیں جلدی سے جلدی نکلیں یہاں سے چلیں چلیں موسیقی یہ کیسے کیا آپ نے آپ ہے کون یہ سے پوچھنے کا فقط ابھی نہیں ہے آپ لوگ چلیں 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 نہیں آپ لوگ جائیہ میرا ابھی بہت بڑا کام باقی ہے رکی کی طرح میرا مانگي تربی مجھے یہیں ملیں گے اور اس کے لیے میرا یہاں رہنا بہت ضروری ہے اور آپ رکی کی کیا کیا لگنا چلیں میرا کھنجر اس آتما کا سامرہ کرنے کے لیے مجھے اپنا کھنجر چاہیے کھنجر ستھی پتہ نہیں کیوں میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں تم تم یہی آسپاس ہونا ستھی پلیز مجھے آکر بچالو اب اور نہیں جھل سکتا ہوں میں یہ سب بہت دھگیا ہوں ستھی یہ کیا لگا گا یہ کیا لگا گا یہ کیا لگا گا اب کھنجر پکڑ کے وانی وہ چکتی ہے اور نہیں لگا چکتی ہے وہنسو تراغ اور کیا کرے گی ستھی کیا کرے گی اب سوگسی مستی میں بھی جائے گی جس مستی سے شوانی ہے اب سوگسی گلے لگانے کے لیے چکتی ہے ہاں ہاں میں میں صرف اپنے نظر سے اس پتھر کو کیسے مطلب میرے اندر ایک اور شکتی ہے لیکن یہ کیسے سمندر کے شیطان کو مارنے کے لیے پانی بن گئی شمشان گھاڑ کے اگھوریوں کے لیے آگ اور کیونکہ میں ان پہاڑیوں میں ہوں تو یہ پتھر مطلب جل اگنی اور شرشتی کا ایک اور تتو مطلب جو شکتیاں شرشتی میں ہیں وہی میرے اندر بھی ہے تجھے جن جوابوں کی تلاش ہے وہ وہی ملیں گے جہاں اس کا واس ہے جس نے سنسار کا جواب ڈھوننے سنسار ہی تیار دیا گوتم پودھا اب تک کہ تیری حرچ نوٹی ایک چھل کی اس ڈائن کی چھل تجھے اپنے مار پر ہی ختم کر دینے کے لیے لیکن اب جب تُنھے ہر پڑاؤ پار کر لیا ہے تو تجھے تیرے جواب دوننے سے کوئی نہیں روک لگتا جا جیت لے جا تجھے تیری حرچ چال تھی اور دادی اب یہ سب کو جانتی تھی خیل ضرورز آپ نے مجھے ساویتری اور سیتا مییا کی مثال دی تھی لیکن نہ میں ساویتری ہوں نہ سیتا مییا پھر بھی اپنے پتی کو بچانے کے لیے اپنی ساری شکتیاں جھوگ دوں گے لیکن میں ہارنے بڑھوں گے ہر گتی کا جیون کرموں کے چکر میں بندہ ہوا ہوتا ہے ستھی تمہارے ساتھ اس شنا میں جو بھی ہو رہا ہے تمہارے پچھلے جنموں کا کرم ہے سوچو ستیس سوچو جس کشن تم نے بیویگ سے شادی کرنے اس گاؤں میں قدم رکھے گے ایسی گھٹنائیں کیوں ہی تمہارے ساتھ سدھی جب کے پڑاو سے تم نے اس جاہل پر جگہ دیا اور پھر بھی دائن کدم کو کدم پر کھاتم کرنے کے کوشش کرتی رہی کیونکہ تم دونوں کے پچھلے جنم کا رشتہ تاز دی پچھلے جنم میں تم دونوں کو بیویگ سے پریادیا لیکن بیویگ کی شادی تم سے ہوں اور آپ تم سے تُمھارا بیویگ چھینگر وہ پچھلے جنم کا پتلا لیا چاہتی ہے اس جنم نے تم اج抜یس سستاث دی یاد آنا پچھلی بات کیا ہوا تھا تُو نے موت سے میرے پیار کو چھینا اور مجھے مجبور ہو کر تم دونوں کو اس پہاڑیوں کے دھکے لیا پڑا ڈائن سمجھ رہی ہے کہ اس جنم میں تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے لیکن یہ اس کی نہیں بھگوان کی مرضی ہے سوچو ستی اگر تم اتنی ساری چنواتیوں سے نہیں گزرتی تو تمہاری اندر کی شکتیاں کیسے جاں انہیں شکتیوں کے ساتھ تم لڑکے اس دائن کے ساتھ انتی میوت وہ یوت چس میں اس کی تہشیت کا انت ہوگا پچھلے جنم میں اس نے تم دونوں کو ختم کر دیا تھا لیکن اس بار اس کا ناش کر کے تم ہمیشہ اپنی ویویک کی ہو جا یہ سب کبھی نہیں ہو سکتا تو اور ویویک کبھی بھی ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے ویویک صرف اور صرف میرا ہے پچھلے جنم میں نہیں تو اس جنم میں اور اس جنم میں نہیں تو اگلے جنم میں لیکن میں ویویک کو تیرا کبھی نہیں ہونے دوں گی صرف اور صرف صدیقہ تو چاہے کچھ بھی کرو میرے ساتھ لیکن تو مجھے تو مجھے کبھی نہیں پاسکتی کبھی نہیں ایسا سب کبھی نہیں ہوگا میں اپنی ساری کالی شخصیوں کا جاگا کر اس صدیقہ ست سے خطرنا خواب کروں گی لیکن میں تیرا اور صدیقہ ملن کبھی نہیں ہونے دوں گی صدیقہ لیکن دادی اس جائن نے بیویک کو قید کہا کیا ہے میں بیویک کو کہاں ڈھونڈو اس آخری کٹی کو سلجانے تجھے وہی جانا ہوگا جب گوتب بودھا کا واس ہے بودھ گیا بیہار تو ٹھیک ہے دادی انتظار کس کا چلیے بودھ گیا میں مہی آسکتی سے دے میرے لوٹنے کا وقت اب آگیا ہے دادی کہاں لوٹ رہے ہیں آپ اور میں آپ کے بینا یہ سفر پورا کیسے کر پاؤں گی اب تک کا ہر پڑاو تم نے اکیلے ہی پاک کیا ہے ہاں ہاں شروعات نے میرے تری املی ضرور پکڑی تھی لیکن اب اب تم پوری طرح تیار ہو اور میرا کام کھاتا نبھا مجھے بششواس ہے اپنی بانزل تک خود بات سبتی ہے میری مکتی کا سمائم ہے اب ہاں گیا ہے اس سے دے 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 دادی دادی پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے میرے ساتھ چلیے کم سے کم اپنے پوتے سے مل کر جائیے دادی 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 موسیقی